اسلام علیکم آج ہمانے والے ہیں گردہ فرائی جو ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مسالے دار رہیں گا آپ جب اس طریقے سے گردہ فرائی بنائیں گے تو آپ تلا ہوا گوش بلدائیں گے اتنا زبردست رہیں گا یہ ٹیسٹ مسالے والا بھی رہیں گا اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ویجٹیبل کری بنا لے تو کامینشن زبردست رہیں گا تو زبردست تھا یہ گردہ فرائی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں ایک کوکر میں دو سے تین ٹیسپون آئل کے ساتھ گردے کے پیسے یہ ہاف کیجی گردہ ہی ہے اس کے پیسے ڈال لیتے ہیں اس کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کے جوسٹس انٹیکٹ رہے اب اس میں ایک ٹیسپون نمک ڈال لیتے ہیں ون فورٹ ٹیسپون حلدی ڈال لی ایک ٹیسپون یا آپ نے ٹیسٹ کیو کڑنگ آپ لال مش ڈالے ایک ٹیسپون درکلے سن ڈال لیتے ہیں سارے چیزیں دالنے کے ساتھ ہی اس میں ہاف ٹیسپون گرم مس Frederick اب اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں مکس ہونے کے ساتھ ہی اس میں ایک گلاس پانی ڈال لیتے ہیں پانی ڈال کے اسے اچھے سے گلنے رکھ دیتے ہیں اب یہ اچھے سے گل گیا گلنے تک اس کو پکا لیا اب اچھے سے گل گیا ابھی تھوڑا سا پانی بھی ہے اس میں تھوڑا سا مسالہ اچھا کا مسالہ ہو گیا اس میں تو تھوڑی دیر اس کو اور پکنے دیتے ہیں ہم دو سے تین حریمش کو ڈال لیتے ہیں اور فلیور بڑھ جائے گا اس سے تھوڑا سا چوپ ہرہ دھنیا ایٹ کر لیتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں اچھے سے یہ پانی ڈرائی ہو رہا آئل بھی اچھا خاصا ریلیز ہو گیا اس میں تھوڑا سا لٹ کو ہلکا سا کور کر کے پکائے تو کافی جلدی سے ہو جائیں گا بھی نہ سیٹی لگائے کہ پکائے دیکھیں اچھے زبردست اس کا آئل بھی ریلیز ہو گیا اچھا خاصا مسالہ بھی ہے اس میں تو یہ زبردست ریسیپی زبردست گروردہ فرائی کے ریسیپی جھٹ پٹ سے بن کر ریڈی ہے تو آپ اسے کھٹی دال کے ساتھ یا سہر میں بنا سکتے آپ آرام سے یہ ریسیپی کو اس کے ساتھ کوئی بھی ترکاری کسالن بنا لے یا مٹھی دال بنا لے تو یہ زبردست رہیں گا اس کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں سہر کے لئے تو ہلکا پھلکا سا ناشتہ بنا لیتے اور افطار میں کافی اتمام کرتے کوشش یہ کرے کہ سہر کے لئے اس طریقے کے ہیوی ناشتہ بنائے تو تاکہ سارا دن انرجیٹک رہیں فلفلنگ رہیں تو زبردستی ریسیپی سی فوسیف دس منٹ میں بن کر ریڈی ہے تو مسالہ دار گردہ فرائی سہر میں ضرور ٹرائی کریں تو انجائے کریں ریسیپی کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ حافظ